وزیراعظم کی اتحادیوں کے عزاز میں دعوت مسلمی کاف کی ادم شرکت مونس الہی کہتے ہیں معاہدے میں وزیراعظم کے کھانے کھانا شامل نہیں پی ٹی آئے سے اتحاد ووٹ کی حد تک ہے تارک مشیر چیما نے کہا حکومت نے کبھی مشاورت کی نہ تحفظات دور کرنے کی کوشش لگتا ہے حکومت سے رشتہ صرف ووٹ کی حد تک رہ گیا زہرانے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی کا کارکردگی کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑیں گے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیسن جو چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتے عوامی مسائل کے حال کے لیے میکنزم بنا لیا معاشری ٹیم کی محنت سے معیشت کو استحقام ملا زہرانے میں خالد مقبول، امین الحق، فحمیدہ مرزا، شازین اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے شرکت پیر پگارہ، علالت کے باعث نہ آئے متحدہ اور جی ڈی اے کا سندھ حکومت کے متعلق تحفظات کا اظہار کھلاری کی ٹانگیں کام پہ رہی ہیں مریم نواز کا گھانچے میں جلسے سے خطاب بولی گلگل بلتستان کی عوام سمجھ دار ہیں لوٹوں کو دریا میں بہا دے ووٹ چور نے یہاں آ کر صوبہ بنانے کا اعلان کیا اس کی اعلان کی کوئی اہمیت نہیں سکردوں میں خطاب میں کہا سیاست بدل گئی مو پر ہاتھ پھیر کر دھنکیا دینے والا اب جانے والا ہے گلگل بلتستان میں ووٹ چوری کی اجازت نہیں دیں گے سوبہ بنانا کٹ پتلیوں کا کام نہیں گلگل بلتستان سوبہ پیپلز پارٹی بنائے گی بلاول بھٹو کا جگلوٹ میں جلسے سے خطاب اسطور میں خطاب میں کہا کہ کٹ پتلیوں کے پاس حکومت ہے لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں عوام کو تبدیلی کے نام بچانا ہے عوام پندرہ نویمبر کو تیر پر مہر لگائیں پیپلز پارٹی گلگل بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلائیں گی مسترد شدہ لوگ گلگل بلتستان کے ووٹرز کو چکمہ نہیں دے سکتے شبلی فراز کا کہنا ہے کہ سندھ کو کھنڈرات میں بدلنے والے جی بی کو ترقی نہیں دے سکتے گلگل میں نون لی کی فرنچائز نہیں بننے دیں گے شہبازیل نے کہا مریم نواز گلگل کے عوام کو گمراہ کرنے وہاں جا پہنچی ہیں فردوس آشک بولی مریم نواز دن کی روشنی میں خواب دیکھ رہی ہیں اپنے والد کو پاکستان واپس لائیں پہلے ہمیں چور کہا گیا اب غدار کی اینہ شروع کر دیا ساد رفیق کا مظفرگڑ میں خطاب بولے کوئی مسلم لیگی پاکستان کا غدار نہیں ہو سکتا احسن اقبال نے کہا قوم اصلی اور نقلی کا فرق جان چکی نون لیگ پھر جیتے گی جنوب پنجاب میں ترقی کا سفر پھر شروع کرے گی عویس لغاری بولے حکومت نے عدویات آٹا بجلی اور تیل مہنگا کیا وزیرعالہ سے ملاقات کرنے والے اظہر چانڈیا بھی کنونشن میں شریک ہوئے حکومت کی کوشش ہے نواز شریف کو واپس لائے جائے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلف بخاری کا کہنا ہے نواز شریف جس علاج کے لیے گئے وہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا میڈیا کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ان سے سوال کرنا چاہیے بائیڈن کو صرف چھے ووٹ درکار پانچ ریاستوں کے نتائج کا انتظار امریکہ میں صدارتی الیکشن ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہیں ہو سکی ٹیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی پوزیشن مستحکم دو سو چونسوٹ الیکٹورل ووٹ لے چکے ریپابلیکن ڈانل ٹرمپ دو سو چودہ ووٹوں کے ساتھ دھوڑ میں بہت پیچھے جو بائیڈن کے پاپولر ووٹوں کی تعداد سات کروڑ اکیس لاکھ چھتیس سے بڑھ گئی جو مجموعی ووٹوں کا پچاس آشاریہ چار تیسد ہے ڈانل ٹرمپ نے ہار نہیں مانی چار ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی چیلنج کر دی نیوارڈا، پینسلوینیا، نورت کیرولینہ اور جارجیا کی ریاستیں شامل الاسکا میں بھی ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہ ہو سکی ٹرمپ کو جیت کے لیے مزید چھپن ووٹوں کی ضرورت باقی چار ریاستوں میں جیتنے کی صورت میں ٹرمپ کی صدارت برقرار رہ سکتی ہے جیت واضح ہے لیکن ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے تک فتح کا اعلان نہیں کروں گا ہماری جیت امریکی عوام کی جیت ہوگی امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا سوئنگ ریاستوں ویسکونسن اور میشیگن میں کامیابی کے بعد خیطاب ویسکونسن اور میشیگن میں دو ہزار سولہ کے انتخاب میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی تھی جیت سے پہلے جو بائیڈن کا بھارت کو پہلا سرپرائز امریکی صدارتی امیدوار نے کشمیر میں بھارتیوں کے خلاف آواز اٹھا دی کشمیر اور آسام میں بھارتی حکومت کے اقدامات مایوس کن قرار دیئے کشمیریوں کے حقوق کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان جو بائیڈن کے پالیسی پیپرز پر بھارتیوں کا احتجاج امریکی صدارتی امیدوار کی ٹیم نے نظر انداز کر دیا ریکوڈک منصوبے میں قومی خزانے کو کھربوں کا نقصان پہنچانے والے اناثر بے نقاب نیب علامی کے مطابق تیس سال کے ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ملزمان کے خلاف نقابل تردید ثبوت اکٹھے کر لیے حکومت بلوچستان کے سابق آئلہ حدیداران سمیت شبیس افراد کے خلاف ریفرنس دائر ادھر ریکوڈک کیس کے دو ملزمان شیر خان اور محمد فاروق اسلام آباد سے گرفتار منی لانڈرنگ ریفرنس میں پیش رفت شہباز شریف کی اہلیہ نسر شہباز کو ایک قرار دینے کے اشتہارات آویزہ نیب کے تفتیشی آفیسر نے عدالت کے باہر اشتہار آویزہ کر دیا عدالت نے نسر شہباز کی جائدات کی تفصیلات بھی طلب کر رکھی ہیں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے سبائی بزراء تعلیم کی کانفرنس کا حتمی فیصلہ موجود و صورتحال میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں شورکہ کا اتفاہ موسم سرما کی تعطیلات نہ کرنے کا بھی فیصلہ اور پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن کا تعلیم ادارے کھلے رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم بوزنیا کے صدر کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات خطے کی سلامتی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا بوزنیا کے ساتھ محبت بھرے رشتے اور قلیدی تعاون پر فخر ہے پاکستان میں چین کے نئے سفیر نونگ رونگ کی وزیور خارجہ شاہ محمود سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کرونا کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیور خارجہ کی چینی سفیر کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات کہا ان کی تایوناتی سے اقتصادیات انفروسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھے گا سی پیک منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں گسخانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف راورپنڈی میں احتجاجی ریلی تاجروں سمیت ہزاروں شہریوں کی شرکت پشاور میں انجمن مرکزی تنظیم تاجران کا گسخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ڈیرہ اسمار خان میں جی یو آئی فی کے ذریعہ تمام گسخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی